اور اللہ نے آپ کے لئے دو اوپشن بھیجئے کیا بھیجئے دو اوپشن ایک یہ کہ جیسے ادریس اور ادریس ساکھتے آسمانوں میں اٹھایا گیا اگر آپ چاہیں تو آسمانوں میں چلے گئے اب توجہ وہ بدقیدہ جو جہتے ہیں کہ مصطفیٰ موجود نہیں ہے وہ بھی توجہ ہے کیا کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آسمانوں میں جیسے ادریس کو اٹھایا عیسیٰ کو بھائی اللہ خادرین کے لئے آپ کو اٹھانے یا کہ آپ اجازت دیں جو دستور ہیں آپ کے روحوں میں دے روں اور پھر آپ بھی کے حوالے کو دیں تو حضورﷺ نے فرمایا کہ اے جبراہی اگر میں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا اور اگر میں رک جاؤں گا تو وہ جو ہے اگر میں چلا جاؤں گا تو کیا ہوگا اور اگر میں دنیا پہ رکھ ادھر اللہ انتظار کر رہا ہے اور ادھر حضورﷺ نے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہاں چڑے جہاں آپ کا رب ہے اور آیات فرما رہا ہے عرشِ عظم پر پر پردگاہ آپ پر منتظر ہے اور یہاں پر خوبے خاص پر منتظر ہے اور کہاں چاہے تو اس دنیا پہ رک جائیں حضورﷺ نے پوچھا کہ اگر میں چلا جاؤں گا دنیا ہوگا رک جاؤں دنیا ہوگا تو جبرئی نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر یہ اترائے اگر آپ جھلے جائیں ملینہ چھوڑ جائیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر سکار آپ کی عمد دنیا کرے کے سزا میں دیں حضورﷺ نے فرمایا اگر میں روک جاؤں تو کیا ہوگا اگر میں روک جاؤں تو کیا ہوگا تو جبرئی نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ ہی پر نازل ہوائے اللہ فرما رہا ہے وَمَا كَالَ اللَّهُ لِي عَزْعَهُمْ وَعَنْ تَقْعِمْ اَنْ حَفُوبْ جب تک آپ ہی پر موجود رہیں گے میں آپ ہی عمد کو عذاب میں بکرانے گا اللہ 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 نعرے رسالت جب تک آپ جل وقت رہے مدینے میں اجتماعی طور پر آپ کی عمد پر عذاب اور یہ عذاب نازل نہیں کیا کہا گا کہ یا رسول اللہ آپ کے رب نے آپ سے وعدہ کیا کہ محبوب تم رہو رہو اور میں تمہاری قلمت میں ضرور کروں میں تم رہو اور تمہاری قلمت کو اصحاب ہی ہاتے رہ کروں تکلیف پہ ہوتے لگا مصطفیٰ یہ تمہارے وجود کا سبقہ اور وقتیں ہیں کہ حبیل جہاں تم جب اگر ہو تمہاری قلمت پر شفقت ہی شفقت کی جائے گی رحمت ہی رحمت کی جائے گی اے مسلمانوں ہم کتنے بڑے خوش قصیب ہیں کہ اللہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب پاہ کری صلی اللہ علیہ وسلم صدامہ نے عبدہ صدقہ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کناہ گاروں سے جس قدر محمد کی ہے کسی نبی نے اتنی محبوب نہیں تھے دیکھو آج کل کا معاشرہ کیا ہے اگر مولانا کو پتا چل گیا کہ انہوں رات میں دال لے کے پڑے ہوئے تھے دوسرے دیمتہ تیور کیسا ہو جاتا ایسا دیکھتا ہی نوچ پیشتہ کرنے والے نظر پھیل لیتے پھیلتے کے نہیں بولوں آپ بتائیے آپ کیا پیسے گناہ گار کو اپنے سینے سے لگا سکتے ہیں نہیں بولی تھوڑا جو باجلا نہ فرات فرات پاکٹ بارڈے کے آگیا نہ فرات فرات سوسائیٹی میں کوئی اس کی عزت ہی نہیں ہے نہیں بولی نہیں 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 دیتے اے بنا آغاز ہو گیا سبوں سے نکال دو آگر یہ آوا ہے تو اللہ فرمان رہا ہے وَلَا تَخْرَبُ الصَّلَا وَالْتُمْ سُکَارَ لَا تَخْرَبُ الصَّلَا تو نواز کے خلیت پر جاؤ جب تم حالت ہے نشاہ میں ہو مدرہ میری بات توجہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں کہ جا کے سکتے ہیں سننے والے باہر والے یہاں والے تو نہیں باہر والے یہ شروع ہو جائے توجہ سے میری بات سکتے ہیں اللہ فرمان رہا اللہ فرمان رہا کے ابھی میں پاہ کریں یہ صلاة وصلاة اور یہ عامل اور یہ طریقہ رہا ہے ایک ہم ہیں جو گناہگاروں کو اپنے سینے سے رگانے کے لئے تیار بولیے نہیں ہے ایک مصطفیٰ اللہ آپ کو دیار احمدس کی زیارت عطا فرمائے میرے آقا کے ریاض و جنہ میں لکھائے میرے نبی کی حدیث امت کے گناہگار نہیں امت کے بڑے گناہگاروں جاتے ہیں اب توجہ طلب بات ہے یہ میلان کا جلسہ کیوں 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 آقا ہم جو پرمیت کرتے ہیں تو جماعت باروں کو بدفتہ روگوں کو بڑے تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ بھئی اس کی کیا زکرت ہے آپ کیوں کرتے ہیں ہر دن یاد کریے بھی میں نے کہا پیارے تم لوگوں نے بات کو سمجھا رہی ہیں میں نے جو دوسری آیت پر ہی ہے اس کی طرف آپ کو لے کر آو معاشرے میں رہتے ہوئے ہوئے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بس نے کوئی دلتی وہ یہ نہیں ہوئی رسول اللہ جاں فرماتے ہیں ابھی سے ببائیت ہے طلو بنی آدم حد تاؤ آدم اگر تمام مولا فردہ کار وقیلو حد تاؤن التوابی اور بہترین کلاہگار وہ حد دعویٰ کروا کروا آو خضور کے درے اقدس پر آو حضور سے محبت کرو کیونکہ دنیا میں کسی نبی نے اپنی امت سے اپنی محبت رہی کی مصطفیٰ جانی رحمت نے امدلہ گاروں سے محبت فرمائی ایک لار چوبیس ہلار انبیاء آئے گئے لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے اتنی محبت رہی فرمائی جتنی محبت رسول اللہ نے امدلہ گاروں سے فرمائی اتنی محبت فرمائی ہے میرے نبی نے کہ رات رات بر رو رو کر ہمارے لئے دمائے کرتے اور حضور کی ایک ہی نبی محبت کیا تھی دوا بولیے ربی حضور امت اس کا حضرت کیا ہے اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے حضور مجھے دے دے تمہیں چھوے اللہ کیا کر رہا رب پھر امت نہیں توجہ علمائی اہدے 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 حضور کیا حبل ہی با کہتے ہیں اے اللہ میری امت کو میرے حوالے حضور یہ بھی تو فرما سکتے ہیں اللہ معاف کر اللہ جب نے ادا فرمائے اللہ ان کی خطاؤ بنائے اے اللہ تب جلال میں ہوگا جب تیرا گیر وزد تیرے جلال ہوگا آدم سے کریش جتنے نبی اور ان کی امتیں ہیں پھتر کام کہیں اے مولا میری امت کو اس لیے حوالے کر دے کہ جب بچہ مر جاتا ہے تو اسے ماں کہاں چلی جاتا ہے آتا ہے کہ نہیں وہ باق کے باق نہیں جاتا وہ بیگی کے باق نہیں جاتا وہ اولاد کے باق نہیں جاتا جب در اور خبرہ جاتا ہے بچہ تو اسے ماں کہاں جاتا ہے پھتر کام پھئیوی اے پھر مجھدی گا ایسے ماحول میں میری بلا دار کو داری کتابت کو چھپا دے اس لیے کہ وہ جب در جائے گے جیسے ماں اپنی اولاد کو کتابت چھپا لیتی ہے کہاں حبیر اپنی برحضہ اولاد کو کتابت چھپا دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ حشر کا اعلان ہوگا نفسی نفسی نالو ہوگا رہے اپنے اللہ اپنے مقدر پناسکر اپنی اصبت پناسکر مسلمانوں کہ اللہ اتنا محبت لگتے مانا ربی آتا ہے حضور اگر چاہتے انہیں چھوڑ کر چڑھے جاتے لیکن مدید انہیں اینہ گوارہ کیا اس لیے حضور کو فتا ہے میری امت کو میری ضرورت ہے میری امت کو بھی نحا جت ہے اللہ تو کیا کہا سب سے نہیں سمیریاں سب سے مہتری بھی امت اب اپنی آمال کی طرف دیکھیں بھائی اگر میں کسی چورستے پر باہر چپوز رہ پر بیٹھا رہا ہے سکردہ مار رہا گھن کے کھارا شائعان پھرا بہر بچے مدرہاں اور باہر بیٹھاں واخرین بچہ ہیں تو حضرت بلکر حضرت ہم کی دبیں تو پر ٹھیک ہے کس کو مہتری مول رہے باہر بجر سے مولانا دیکھنے نکلتے اوگاش بھرگاش کو بولے انہیں بہترین ہیں توجہ ہوئے آدمی تو مولانا سب کا ہاتھ پھٹڑ رہتے ہیں آپ کو اس کے قصے نہیں معلوم آہ مولانا اگر آپ اس کے قصے معلوم رہتے ہیں تو آپ اس کو بہترین نہیں بولتے اب ذاہر اپنے آمان کی طرف دے دیئے یہ جو بہترین کا ٹائم ٹائم اللہ رب تبارہ و تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہم اس کے قاتل دے ہیں نہیں نا کس بنیاد ہے اب کر لیے شلے بنے جو کرا تیا ان لوگوں کو بنیاد بنائے گا اب عبادت عبادت اگر بنیاد ہو تو نور علیہ السلام کی قسمت کو جنایا کیوں کیوں نو سو سال عبادت کرے گی تھے وہ یہ نو سو سال اللہ نے عبادت کو بنیاد نہیں بنایا اللہ نے اس عبادت کو کہلے عمد بنایا تو عبادت کو بنیاد نہیں بنایا ریاست کو بنیاد نہیں بنایا اللہ نے جو بنیاد بنائی ہے اس امت کو سب سے بہتری امت اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ سب سے بہتری نبی کی امت یہ جو فیضان آپ کو ملا ہے یہ جو صدقہ یہ رسول اللہ اور یہ نزبت کا صدقہ ہے اگر نزبت رسول اللہ نہ ہو تو پھر ہمارا کوئی عام عمل ایسا نہیں ہے کہ ہم خیرے امت کو شامل ہونے کے لائے کہلائیں اب اللہ کے رسول سے اللہ فرمارا دوسری آیت شریف کی طرف آئی تاکہ آپ کو یہ نزبتوں کا فیضان بھی سمجھ میں آئے شریعت کا رنگ بھی سمجھ میں آئے اور طریقہ کا فیضان بھی بولیے سمجھ میں آئے اللہ رب تعالیٰ کو تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ میں نے کہا لیے امیلہ ہم کی جلسے کیوں ایک طرف قطع گناہ نافرمانی اس کا عمدار ہے اس سوچل مجیہ کا دور ہے اور کیسے کیسے گوڑا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے